موزید صافی حضرات، اس بات کا آپ حضرات کو بخوبی علم ہوگا کہ ہم عرصہ دراز سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہیں مختلف اوقات میں پارٹی برسد اقتدار رہی اور بعض اوقات اپوزیشن میں بھی رہی لیکن دوہزار ستارہ اٹھارہ کو جب بولوچستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنی تو ورکروں کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا صبح بھر میں پارٹی کے دوستوں کے لیے وزیر اعلیٰ سیکیٹریٹ اور وزیرا کے آفیس بند کر دیئے گئے جس کے نتیجے میں بولوچستان بھر سے تیرہ ڈسٹک کے ذلعی صدور اور جنرل سیکیٹریز نے نہ صرف کوئٹا میں بلکہ مرکز میں جا کر پارٹی قادین کو تمام ذاتیوں کے بارے میں آگاہ کیا جس پہ خاص کر راجہ زفر علاق جو پارٹی کے چیئرمن تھے اور ایسان اقبال صاحب جو مرکزی سیکیٹری جنرل ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر آصف کرمانی جو اس ٹائم کے وزیراعظم نواز شریف کے پولٹیکل سیکیٹری تھے تمام حقائق سے آگاہ کیا مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی اس کے باوجود ہم پارٹی کے ساتھ مخلص اور وابستہ رہے لیکن جب دوہزار تئیس نومبر دوہزار اٹھارہ کو انٹرا پارٹی الیکشن ہوا جو کہ جائلی اور غیر آئینی بنیادوں پر منعقد کرائے گئے تھے جنہیں ہم نے مسرت کر کے پارٹی کے مرکزی قائدین کو مطلع بھی کیا اور قانونی اور آئینی دائرے میں رہ کر الیکشن کمیشنہ پاکستان میں پیٹیشن بھی دائر کی لیکن پھر بھی مرکزی قائدت نے ہماری کوئی بات نہیں سنی بلوچستان کے مسلم لیگ نون کے کچھ ناراض دوستوں نے ایک دھڑا بنایا جس کا میں بھی حصہ رہا جسے مسلم لیگ نون نے کور کمیٹی کا نام دیا ہم نے اس مرتبعہ بھی جب پی ڈی اے میں کا جو جلسہ یہاں پہ ہونا تھا بی بی مریم نواز صاحبہ کو پارٹی کے ناراض دوستوں کے ملاقات کیلئے کہا مگر انہوں نے ہمیں کوئی رسپانس نہیں دی ہم نے کافی سوچ بچار کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم پارٹی میں رہ کر بھی محتاجی والی زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہماری عزت نہیں ہے ایسی پارٹی میں ہم رہ کر کیا کریں اس پریس کانفرنس کے توسط سے ڈسٹرک کولو کے اپنے سیکڑوں ساتھیوں اور ڈسٹرک کوئٹا کے صرفہ اسیوسیشن کے سینئر ساتھیوں سمیت ہمیشہ کے لیے استفاہ دے رہے ہیں لہذا آج سے ہمارا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں ہوگا میرے بھائی آپ لوگ کو بخوبی علم ہوگا اس بات کا کہ پرائی منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب تین مرتبہ وزیراعظم رہے جو اصل حقائق یہ ہے جو اس وقت میاں صاحب نے ہمارے جو اداروں کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں یہ ان کو زیب نہیں دیتا پہلی بات سیکنڈ ہمارے معزز اداروں نے بے بہا قربانیاں دی ہیں ان کے باوجود بولوچستان امن کا گہوارہ بن چکا لیکن اس بیانی سے میرے خیال میں جو حقیقی معنوں میں جو محبے وطن پاکستانی ہیں وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے سر ہم سب کو اداروں کی مفادات عزیز ہیں کون سا محبے وطن ہے کون سا پاکستانی نہیں ہے جو اپنے ملک کے لیے اور اپنے وطن کے لیے اس کی مفادات عزیز نہ ہوں ہم سب سے پہلے ہمارے جو ادارے ہیں سر فرست ہوں گے اس کے بعد پارٹی اس وقت ہمارے پورے ملک کی جگہ سائی ہو رہی ہے ہر جگہ پاکستان اس حوالے سے اس کو غلط کہا جا رہا ہے جو ہمارے دشمن ممالک ہیں سب کچھ ان کو دکھایا جا رہا ہے ہمارے دشمن ممالک ہیں ہم اپنے جو کوئٹا کے ساتھی ہیں اور اپنے کچھ اور ڈسٹرک کے لوگ بھی ہیں آپس میں صلاح مشورہ کر کے کسی اچھے پارٹی میں شمولیت کریں گے انشاءاللہ بہت جلد جو فیصلہ ہوگا اس پہ اتفاق کر کے کسی اور پارٹی کو شاید جوائن کریں فیلال اس بارے میں اس حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے ہمارے دشمن ممالک ہیں